اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عجل فرجہم ماشاءاللہ جی فام عبدالغنی صاحب کا یہاں محمود ماتم میں ہے بڑا اچھا اسٹیبل اسٹیبلش کیا ہوا انہوں نے نظام ٹھیک ہے تھوڑا صفائی اب کر رہے ہیں الحمدللہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ انیملز کچھ ولائٹی ہیں کچھ مکس بریڈز بھی ہیں اس میں یہ بچوں کا سیکشن الگ بنایا ہوا ہے اور دودھ والی الگ ہیں بغیر دودھ والی الگ ہیں پریگننٹ الگ ہیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے پانی کا انہوں نے صاف عوض بھی بنایا ہوا ہے باقیوں سے دیکھ کر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر خالص صاحب ہیں جو خود نیسلے میں جوب کرتے ہیں اور یہ ان کے بھائی ہیں اور وہ خود بھی انہوں نے بھی یہاں انویسٹ کیا ہوا ہے تو ملجل کر یہ کام کرتے ہیں تو ان کی گائیڈ لائن بہت زیادہ ظاہر ہے تو بہتر کام کر رہے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ کیونکہ کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے تو ابھی یہاں سپائی کی جو سیچویشن ہے نا وہ اتنی میں مطمئن نہیں ہوں جالے بھی لگے ہوا ہے بہرحال ویکسینیشن کیونکہ یہاں پراپر ہوتی ہے الحمدللہ کبھی ڈیزیز کا حملہ اور ڈیزیز آؤٹ بریک اور اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں ہوئی یہ شکر ہے اور ابھی ہم فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز ویکسین کے حوالے سے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور وہ ویکسین ہم کروا رہے ہیں اور بھی ایچ ایس اور بی کیو یہ ویکسینیں ہوتی رہے ہیں لمپ سکن کی ابھی ان کی نہیں ہوئی تو وہ بھی انشاءاللہ کروائیں گے وقفہ کرنے کے بعد جیسے ہی اویلیبل ہوگی ہمیں تو ایف ایم ڈی کی ویکسین کر رہے ہیں ایف ایم ڈی پکورنا وائری ڈی فیملی سے تعلق رکھنے والا وائرس ہے یہ اپتھو وائرس سے بلاؤنگ کرتا ہے جینس اپتھو وائرس یہ دیکھیں ہمارے پاس جانور آئے ہوئے ہیں پانی پینے تو یہ وائرس اگر ہاتھوں پہ لگ جائے بالوں میں لگ جائے تو کافی عرصے تک رہتا ہے اگر بالوں میں لگا رہے یا کسی جگہ پہ اگر فارم پہ ہے تو ایک سال تک یہ وائرس یہاں رہتا ہے اگر فارم پہ ڈس انفیکشن نہ کی جائے تو ڈس انفیکشن کا استعمال گاہ بگاہ ہوتا رہنا چاہیے فیومیگیشن فارم کی ہوتی رہنی چاہیے صفائی سترائی ہائیجینک میئرز ایڈاپٹ کرتے رہنا چاہیے تو مختلف ٹائم پیریڈز بتائے گئے ہیں لٹریچر میں کہ اگر بالوں میں لگا ہوا ہے وائرس کہیں کسی جانور سے لگ گیا ہے ورکر کے بالوں میں یا ڈاکٹر کے بالوں میں یا یہاں رہنے والے لوگ ہیں یا دودھ دھونے والے لوگوں میں تو ایک مہینے تک رہتا ہے کپڑوں پر لگ گیا ہے اگر دھوئے نہ جائیں تو وہ اس پر بھی زندہ رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے کافی حصد ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو گروہ کرنے کے لئے تو ظاہر ہے لائیو اینیمل چاہیے اور سیلز چاہیے سیلز کے اندر جا کے یہ ظاہر ہے اپنا کام کرتے اور ملٹیپلائی کرتے اور پھر سلفنگ اف اپیتھیلیم کرتے اور اسے بہت سارا لینز ہو جاتی ہے موہ میں خور میں اور باقی آپ کو پتہ ہے فوٹ اینڈ موت بیزیز کی کیا لینز ہے ٹیمپریچر ایک سو چھے ڈگری فارانائٹ تک چلے جاتا ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے جانور کو اور سلفنگ اف اپیتھیلیم ہو جاتی ہے لینز بن جاتی ہیں ڈینٹل پیڈ کے اوپر بھی ٹانگ کے اوپر بھی ٹھیک ہے جی ڈینٹل پیڈ جو نیچے والے جو گمز ہوتے ہیں وہ نئی اوپر والے گمز کو ڈینٹل پیڈ کہا جاتا ہے اور اندر چیکز کے اندر بھی لینز ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہے ہووز ان کے درمیان میں لینز ہو جاتی ہیں اگر خدا ناغستہ فوٹ اینڈ موت دیزیز کا وائرس آ جائے تو بہت زیادہ ملک پروڈکشن کام ہو جاتی ہے دس لیٹر والے دو لیٹر پہ آ جاتا ہے اور یہ پرمننٹ لاس ہے اینیمل ریکاور کر بھی جائے اور کر جاتا ہے اگر صحیح ٹریٹمنٹ کیا جائے لیکن اس کی پروڈکشن بحال نہیں ہوتی اور جو جانور ریکاور کر جاتے ہیں ان کے اندر ہیری پینٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے مطلب پینٹنگ سانس لینے میں دکت ہوتی ہے گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر اور وہ جانور جس کو ایف ایم ڈی ہو چکی ہوئی ہے اس کے جسم پر بال بہت زیادہ اکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا پینٹنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے سانس لینے میں بھی دشواری ہو جاتا ہے ہاپتہ ہے جانور تو یہ مختصر سے دوبارہ ہم نے ایف ایم ڈی کے حوالے سے آپ سے بات کی اس کے علاوہ ظاہر ہے ایبارشن کے مسائل بھی ہوتے ہیں فوٹ اینڈ موت بیزیز اگر آ جائے پریگنٹ اینیویل میں تو ایبارشن ہو جاتی ہے اور ایبارشن سے بھی بڑے لازسز ہیں تو اکنومیکل لازسز بہت زیادہ ہے جو جانور میٹ پرپس کے لیے پالے گئے ہیں انہوں نے میٹ ہی نہیں بڑھانا تو وہ ڈیبلیٹیٹڈ رہ جاتے ہیں بہت زیادہ بھی پسلیاں نظر آتی ہیں تو اس لیے یہ خطرناک وائرس ہے اور خطرناک بیماری فوٹ اینڈ موت بیزیز ہوتی ہے اس سے تو اس لیے اس کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے اور سال میں دو مرتبہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہوتی رہنی چاہیے اب انڈیا میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ جانور جو کیریئر بن جاتے ہیں وہ ان کو سلاٹر اکثر نہیں کرتے ظاہر ہے گائیوں کو تو بالکل نہیں کیا جاتا ان کا کوئی ایشو ہے ظاہر ہے پاکستان میں یہ ہے کہ اگر اینیملز کیریئر ہیں تو وہ ان کی سلاٹرنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم وہ میٹ باہر نہیں بیچ سکتے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا اور اینیملز جو انفیکٹڈ ہیں لائیو اینیملز وہ بھی ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر ایف ایم ڈی پوزیٹیو ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی جانور جس کو ایف ایم ڈی کا وائرس ہے اگر وہ ہم کسی دوسرے ملک بھیجوا دیں غلطی سے یا کسی بھی طرح تو یہ ایگرو ٹیرارزم کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ ایگرو ٹیرارزم ہے تو یہ ایگرو ٹیرارزم کے خاتے میں ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ کنٹریز کے جو ایف ایم ڈی فری ہیں ان کو ہم ایف ایم ڈی کا وائرس دے رہے ہیں یہ ایک طرح کا ٹیرارزم ہوگا اور دہشتگردی ہوگی تو اگر یہ ٹیرارزم ہے تو ہمیں پاکستانیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو آسٹریلیا سے اور فریزین اور آسٹریلین اور ہالسٹین جو منگوائی جاتی ہیں کسی بھی کنٹری سے نام لیتے نہیں چلیں کسی بھی کنٹری سے جو منگوائی جاتی ہیں ان کا بروسیلوسیس اور باقی یہ وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے ان میں اکثر بروسیلوسیس کے مسائل ہیں ٹیوبرکلوسیس کے مسائل ہیں تو بروسیلہ ظاہر ایک بڑی خطرناک بیواری ہے جانوروں میں تو ہے ہی ہے وہ انسانوں کو بھی لگ جاتی ہے تو زونوٹک ڈیزیز ہے بروسیلہ اسی طرح ٹیوبرکلوسیس بھی زونوٹک ڈیزیز ہے تو ٹیوبرکلوسیس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے بروسیلہ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اس طرح ایف ایم ڈی کے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور سارے جانوروں کو جب بھی جانور کو اگر امپورٹ کیا جا رہا ہے یا کسی بچے کو اس کے بچے کو امپورٹ کیا جا رہا ہے یا اس کے سیمن کو امپورٹ اگر کیا جا رہا ہے تو یا اگر ایمبریو امپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان سب کو ٹیسٹ کے مراحل سے گزرنے کے بعد کلیرنس کے بعد ہمارے ملک میں آنا چاہیے اور اگر یہ سارے ہم پروسیجر کو ایڈاپٹ کریں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارنٹین میئرز ہم نے صحیح طریقے سے ایڈاپٹ کی ہے اور ہم جیسٹیفائی کرتے ہیں کارنٹین اوفیسرز تو ہمارے لگے ہوئے ہیں کافی ائرپورٹ پہ لیکن اللہ کے رہے وہ کام بھی کر رہے ہوں وہاں لیبز پنکشنل بھی ہو اور وہ واقعی یہ سارے ٹیسٹ کرتے بھی ہو مجھے کچھ عرصہ پرائیوٹ جاب کرنے کا موقع ملا فوراں ڈی وی ایم کرنے کے فوراں بعد سلاٹر ہاؤس ایک انیس اسوسییٹس کے نام سے مانگا کے قریب رائیون روڈ پہ یہ سلاٹر ہاؤس تھا تو وہاں پہ مجھے موقع ملا اور میں وہاں پہ اینیملز کی سلاٹرنگ ہوتی تھی اینیملز کا میٹ چل کیا جاتا تھا فریز ڈیپ فریز بھی کیا جاتا تھا اور اس کے بعد مائنس ٹونٹی پہ مائنس ایٹی پہ اور پھر انہوں نے بڑے بڑے پیسز ایک بڑے جانور کے چار پیسز کے طور پر بھی ان کو پیک کر کے شیپمنٹ تیار کر کے بھیجوائی جاتی تھی کویت، کتر، دوبائی اور ہدر ابر ٹھیک ہے نا جی سعودی عرب میڈالیسٹ میں زیادہ تھا نا کام تو وہاں ہمیں کچھ اندازہ ہوا کہ کورنٹین ہمارا اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا باہر کے لوگوں کا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے اور اپنے ڈیوٹیز پورے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرہ باتیں تو بہت ساری ہیں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ فرمائے جزاک اللہ خیرہ اللہم صل على محمد و علی محمد وغجل فرجهم